موسیقی 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 ڈالی دہر اور سنگٹھر دیو رادہ ٹرشت کی طرف سے ستیوانی کی پرستوٹی مانوش دریدری کیوں رہتا ہے منوش نردھنتا میں کیوں چلا جاتا ہے یا منوش کنگالپن کیوں رہتا ہے یا منوشی کا بھاگیا کام کیوں نہیں کرتا ہمیشہ دربھاگیا میں کیوں رہتا ہے منوشی کا دربھاگیا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اشور کا نام نہیں لیتا ہے اس میں اہم کی بھاونا اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اشور کے سامنے جھگنا بھی نہیں چاہتا اور کام میں اتنا ویست رہتا ہے کہ وہ بھگوان کے لیے اپنی زندگی کا دس پرتیشت حصہ بھی نہیں نکالتا ہے یعنی کہ سویرے کے سامنے یا سوریاسٹ کے سامنے پہ جو اس سامنے بھگوان کا نام لینا چاہیے وہ نام بھی نہیں لیتا ہے صرف ایک ماہ تر ادیش لیتا ہے ہائے پیسہ پندو پیسہ نہیں آتا کیونکہ وہ لکشمی جی کے پیچھے بھاگتے وہ لکشمی جی آگے دوڑتی ہے تو دربھاگیا کہہ لیجے درید تا کہہ لیجے نردھن تا کہہ لیجے یا کنگالپن کیوں آ رہا ہے اور آج کل زیادہ کیوں آنے لگا پہلے نہیں آتا تھا چرچت سندورم رن بھووی دورم دوشت ویدورم سینکرم کینکینی گن راوام تربھوان پاوام کھرپر ساوان پنیا برم کرونام یا ویشم سکل سورےشم مکت سکےشم پاپہرم بج بج بھو تیشم پرکٹ مہیشم سیبے رب ویشم کسٹرم اب کسٹ ہرنے والے سی بھیرو جی ہیں اشور ہے تو نردھن تا ہوتا کیا پہلے دریدتا ہوتا کیا ہے جب منوشی کو کھانے پینے رہنے اورنے اور آوشک سامان کی کمی مہشوس ہونے لگتی ہے اسے دریدتا کہتے ہیں اتیاوشک سامان سے آشے دوائی کپڑے روجبارہ کا سامان میں جب اس کو ہاتھ تنگی لگنے لگتی ہے پیسے نہیں اس کے پاس ہوتے ہیں تو اسے دریدتا کہتے ہیں دھن کی کمی رہنے لگ جائے تو دریدتا آ جاتی ہے اور دریدتا ایک شاپ ہے جو پچھلے جن میں کے کرموں کے انسار ملتی ہے دریدتا ہونے پر منوشی کی مانسک استطی خراب ہو جاتی ہے شکشہ پر نہیں ہو پاتی ہے سواست پر بورا اثر پڑتا ہے اور کئی بار دریدتا کی وجہ سے منوشی آتما ہتیا بھی کر لیتا ہے اور کئی کئی بار تو یہ سا بھی دیکھا گیا کہ پورا پریوار ایک سات جہر پی لیتا ہے اسے کہتے ہیں دریدتا یا کنگال تو دریدتا نراشہ لے کر کے آتا ہے دکھ درد لے کر کے آتا ہے اور یہ دریدتا یا دربھاگ کے کہہ لیجئے یا نردھنتا کہہ لیجئے یا کنگال پن کہہ لیجئے یہ کیوں آتا ہے اس کا کیا قارن ہے عدیاتمی قارن آپ تو کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو اس کے بعد ڈگری بھی ہے آپ پڑے لکھے بھی ہو پھر بھی آپ کو کام نہیں ملتا ہے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو کام برباد ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو نیم ہے بہت سارے میں ایک ایک کر کے سب کو اسپلین کر رہا ہوں یہ رہس میاں ہے اس رہس میاں کو کنٹھس کر لے گاڑ بان لے جس گھر میں کلیش ہوتا رہتا ہو کلیش ہمیشہ بنا رہتا ہو وہاں سے لکشمی جی چلی جاتی ہے یعنی کلہ آشانتی ہوتی ہے وہاں سے لکشمی جی چلی جاتی ہے یعنی ماتا پیتا ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہو تو لکشمی جی چلی جاتی ہے پتی پتنی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو ماں بیٹی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہو بھائی بھائی کے اندر جھگڑا ہوتا رہتا ہو جاتی ہے اور دریتہ نام کی دیوی جب آتی ہے تو اشانتی نام کی دیوی بھی آتی ہے یا پھر گھر کے اندر کوئی نکار آتما گرجہ آگئی ہو کوئی بھوت پریت پیچاس آگیا ہو کوئی جادو دونے کا کام ہو گیا ہو کوئی گالا جادو آگیا ہو تو بھی گھر کے اندر دریتہ آجاتی ہے اور لکشمی جی چلی جاتی ہے پریوار کے سدستے کی مرتیو ہونے پر ویدی ویدھان سے اس کا یادی کریہ کرم نہیں کیا گیا ہو اس کی دیاروی یا تیروی نہیں منائی گئی ہو اچھیت دان دھرم نہیں دیا گیا ہو دعا سسکار صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا ہو اور دوسرے ادھو کرم جو ہوتے ہیں وہ کرم نہیں کیے گئے ہو تو بھی دربھاگی آنا چالو ہو جاتا ہے دریتہ آجاتی ہے اس لئے بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی وقتیدی مر گیا ہے تو نیم کانون کا پالن کرو گروڑ پران میں جو نیم لکھے ہیں ان کا پالن کرو سو تک پاتک کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے بھوجن کا نیم کا پالن کرنا چاہیے کمبل کی آسن پہ سونا چاہیے اور برامنوں کو بھوجن کرانا چاہیے یدی آپ یہ نہیں کرتے ہو تو وہ جو وقتی مر چکا ہے جس کی آتما اعترابت رہ گئی ہے وہ اپنا دھن سمپتی چھوڑ کے گئی ہے آپ لوب لالچ کے چکر میں کی پیسہ خرچ ہوگا آپ ان کا کریا کرم صحیح سے نہیں کرتے ہو تو وہ بھی آپ یہاں دھیرے دھیرے نردھنت آنے لگتی ہے تو ایسا کرم بلکل بھی نہ کریں گھر کی اس تری جو ہے وہ لکشمی جی ہوتی ہے تو یدی اس گھر کی لکشمی کے اوپر یدی اس کا آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے مارتا پیٹتا ہے گالی دیتا ہے تو گھر کے اندر دریتا آ جاتی ہے لکشمی جی دھیرے دیرے چلی جاتی ہے جو ہار اوپر ہے جو منشی سراب پیتا ہو ماس کا بھکشن کرتا ہو تو وہاں پر بھی دریتا آ جاتی ہے جو منشی کل دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتا جو منشی پتر دیوتا کی پوجا نہیں کرتا سولہ شراب کے اندر پندردان نہیں کرتا اماس شکر دن سے آواز کرتا ہے اس کے یہاں بھی دریتا نام کی دیوی آ جاتی ہے جس منشی کو کال سب دوشت کی اتپتی ہو مانگلی دوشت کی اتپتی ہو تو وہ بھی ہمیشہ دریتا میں ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو پچھلے جنم کے کرم کے انسار وہ پاپی منشی مانا گیا ہے اور جس منشی کا جنم اماس شکر کو ہوا ہو گرہن یوگ میں جنم ہوا ہو اس منشی کے یہاں بھی لکشمی جی کی کمی ہمیشہ بنی رہتی ہے اس کے یہاں بھی دریتا نام کی دیوی کا آواز ہوتا ہے ان سب کو ہٹانے کے طریقے ہیں ان سب کے اپائے ہیں بشرتی کے آپ ان اپائے کو ویدی ویدان سے کرو جس گھر کے اندر یا جس منشی کے اوپر پریت دوش رہتا ہے پتر دوش رہتا ہے یا پھر تانترک ابھیچارک کرم ہو جاتا ہے چوکی بٹھا دی جاتی ہے موٹ چلا دی جاتی ہے کوئی نیگیٹی انرجی گھر کے اندر چھوڑ دی جاتی ہے تو بھی گھر میں دریتا آ جاتی ہے اور شانتی نام کی دیوی لشوی جی کے ساتھ میں انبونا کے ساتھ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ دریتا کا واس رہتا ہے تو ایدی کسی منشی کو گندے سپنے آنے لگ جائے بھورے سپنے آنے لگ جائے سپنے میں پریت دیکھنے لگ جائے سپنے میں سمشان دیکھنے لگ جائے تو سمجھو آپ کو اوپر تانترک کریاں ہو گئی ہے اب آپ کے اُلٹے دن چالو ہو گئے یعنی آپ کے یہاں پہ دریتا آنا چالو ہو جائے گی یدی آپ کے دورہ کسی پیپل کے برکشو کو کٹا گیا کسی وٹ برکشو کو کٹا گیا ہو تو بھی آپ کے یہاں دریتا نام کی دیوی آ جاتی ہے اور آپ کے ونشی کا ناش ہونا نشیت ہوتا ہے اس لئے پیپل کے برکشو کبھی نہیں کٹنا چاہیے وٹ برکشو کو نہیں کٹنا چاہیے آم ایمبلی کے برکشو کو نہیں کٹنا چاہیے انی تھا کسٹ تو آپ کے یہاں آئے گا ہی آئے گا یدی آپ نے کسی مندیر کو کسی دیوالائے کو اجارہ ہو وہاں پہ پران پتشتہ ہونے سے روک لگائی ہو دھارمک کارے میں رکاں وٹے اتپن نکی ہو تو بھی آپ کے یہاں دریتا نام کی دیوی آ جاتی ہے دھیرے دھیرے آپ کنگالی میں پہنچ جاؤ گے یدی آپ گھر کے اندر ناستک ہونے کی وجہ سے گھون نہیں کرتے ہو پوجن نہیں کرتے ہو تو بھی آپ کے یہاں پہ دریتا نام کی دیوی آ جاتی ہے گھر کے اندر یدی گندی بدبو آ رہی ہو کسی منوش میں گندی بدبو آ رہی ہو کسی ماتا بہن کا ماسک دھم کا چکر بگڑ گیا ہو تو آپ مان کر کے چھوڑو گھر کے اندر نکاراتمہ کر جا گئی ہے اب آپ یہاں دھیرے دھیرے لکشمی جی چلی جائے گی اور دریتا نام کی دیوی آ جاتی ہے یدی آپ کے یہاں واسطو دوش ہو یدی آپ دکشن مکھی مکان میں رہتے ہو یم اسطان کے اندر آپ کا کھانا پینہ بنتا ہو یا پھر عشان کون میں آپ کے یہاں کھانا پینہ بنتا ہو کچھن گلت جگے بنا ہوا ہو تو بھی اور پوجہ کا اسطان آپ نے گلت جگے بنا رکھا ہو تو بھی آپ کے یہاں دریتا نام کی دیوی آ جاتی ہے تو واسطو دوش بھی نہیں ہونا چاہیے یدی کوئی منشہ ہمیشہ جیون بھر کماتا ہے پرنٹو دان نہیں کرتا ہے درم کا کام نہیں کرتا ہے گریب کو بھوجن نہیں کراتا ہے کمبل کا دان نہیں کرتا ہے ان کا دان نہیں کرتا ہے تو بھی اس کے یہاں دھیرے دھیرے کنگالی آجاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب کنگالی آگئی کیونکہ دان دینے سے جتنا دان دیتے ärشور آپ کو دس گناہ واپس کر کے دیتا ہے اس لئے دان دیتے رہنا چاہیے یادی کوئی منشو گائے کو روٹی نہ دیتا ہو کتے کو روٹی نہ دیتا ہو پشو کو روٹی نہ دیتا ہو چیڑیوں کو یا پکشیوں کو دانا نہیں چگاتا ہو کبھی کبھی مشلیاں اپرابد ہو تو ان کو یادی انہ نہیں کھلاتا ہو تو بھی اس کے یہاں دریتہ نام کی دیوی آ جاتی ہے یہ چار چیزیں جو ہوتی ہے بھاگیے کو کھولنے کا کام کرتی ہے کہ گائے کو روٹی دینا کتے کو روٹی دینا پکشیوں کو دانا چگانا اور مچھلیوں کو بھی آٹے کی گولی دینا یہ بھاگیے کے چار دروازے ہوتے ہیں بھاگیے کھولنے کے یدی کوئی منوشہ اماسٹہ کے دن ساہواز کرتا ہو سراد پکس میں ساہواز کرتا ہو تو ان کیا نشت طور سے دریتہ نام کی دیوی آتی ہی آتی ہے یدی آپ ہماری پرمپرہ پریپارٹی ریتی ریواج ماننیتہ پرتہ اور جو نیم ہیں ان کا پالن نہیں کرتے ہو جو کی بڑے بزرگ بول کر کے گئے ہیں تو یدی یہ مان کر کے چلو آپ کے یہاں بھی دریتہ نام کی دیوی کا واس عوش ہوگا ہی ہوگا یدی آپ پھٹے کپڑے پہنتے ہو یعنی کی چھید والے جوتے پہنتے ہو چھید والے موجے پہنتے ہو چھید والی چپل پہنتے ہو انڈرگارڈمنٹ کے اندر چھید ہو گئے ہو تو بنیان کے اندر چھید ہو گئے ہو تو ان سب کے اوپر چھید ہونے کا مطلب ہے راہو کے تو اور جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں مانوشہ اچھے گھر سے پریوار سے ہیں پرنتو پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں پھٹے جنس پہن رہے ہیں پیر دکھا رہے ہیں جانگیں دکھا رہے ہیں گھٹنیں دکھا رہے ہیں پھٹھے دکھا رہے ہیں تو یہ ایک طریقے سے راہو کے تو کا پر بھاہ ان کے پر پڑھ رہا ہے وہ اپنے بھاگی کو کاٹ رہے ہیں سویم اچھا لکھا کے لانے کے باوجود بھی ان کے جیون میں کبھی خوشیاں نہیں آئے گی یہ فیشن ہے کہ وہ فیشن اور اس فیشن کی وجہ سے آپ اپنے بھاگی کو کاٹ رہے ہو تو یہ فٹے بھرانے کپڑے بلکل بھی نہیں پہننا ہے ماسک دھم کے نیموں کا پالن نہیں کرتے ہو یدی آپ کے گھر میں ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو جو بھی اس لیے ماسک دھم سے ہوتی کیونکہ اسے تین دن شاپ دیا گیا ہے اور یدی وہ ان تین دن ماسک دھم کی اشدتہ میں گھر کے اندر کھانا بناتی ہو اور وہ کھانا آپ پورا پریوار کھاتا ہو تو آپ کے یہاں پہ دریدتہ کا آواز ہوگا ہی ہوگا بیماری کا آواز عوش ہوگا ہی ہوگا کلیشہ نام کی دیوی بھی آپ کے یہاں عوش ہوگی ہی ہوگی کوئی نہیں روک سکتا تو ماسک دھم کے نیموں کا پالن جو نہیں کرتا ہو وہ بھی دریدتہ دریدتہ دیوی اس کے یہاں پہنچ جاتی ہے اشدتہ اپویتتہ اسوچتہ یعنی لکشمی جی وہیں پہ رہتی ہے جہاں پہ پویتتہ ہو جہاں پہ سگندہ آتی ہو سچتہ ہو چاہے وہ شریر کی ہو چاہے وہ مکان کی ہو تو شدتہ سچتہ پویتتہ جہاں مینٹن نہیں ہوتی ہو وہاں پہ لکشمی جی کا آواز نہیں ہوتا دریدتہ کا آواز ہوتا ہے اور یعنی پیچھلے جنو میں آپ بھاپی ہو آپ کے بھاگی میں دھن نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی پتری کا چھیک کروالے پہلے کہ کیا پراششید کرما آپ کر سکتے ہو کہ دیکھ کوئی ودوائشتری ہے کوئی بانجشتری ہے تلاک شدہ اشتری ہے نیرونشی اشتری ہے اس کی سمپتیتی آپ خریدتے ہو تو بھی آپ کے یہاں دریدتہ نام کی دیوی آ جائے گی آپ برباد ہو جاؤ گے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پہ جوان لڑکی کی موت ہو جائے تو کبھی بھی کسی بھی ودوائشتری کی سمپتی نہیں خریدیں بانجشتری کی سمپتی نہیں خریدیں طلاق شدہ اسری کی سمپتی نہیں کھری دیں اور ایسی اسری یا اسے دمپتی کی سمپتی نہیں کھری دیں جس کے پتر یا پتری کوئی اتپنن نہ ہوا ہو جو نرونشی ہو تو یہ مان کر کے چلیں انیتہ آپ کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ معافی نامہ نہیں ہے یہ اچھم میں اپراد ہے جیدی میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کے اوپر وہ اپنے بڑے بزرگوں کا شہ جلا دیتے ہیں تو کھیت میں یا گھر کے آنگن میں یا دالان میں یدی آپ کسی کی ڈیڑ بارڈی کو جلاتے ہو تو بھی آپ یہاں دھیرے دھرے دریتہ آ جائے گی اور ایک سمیں ایسا آئے گا کہ آپ کے ونش کا ناش ہو جائے گا کسی گریب مہیلا کی کسی گریب پورش کی ہائے لی گئی ہو بددوہ لی گئی ہو کسی اسری کو دھوکہ دیا گیا ہو تو اس کی ہائے بددوہ آپ کو بہنکر پریشان کرے گی اور دریدہ میں اوشلے کر کے آئے گی یدی کوئی اسری ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بہو ہے یدی وہ سوتک پاتک میں پوجن کر لیتی ہو سوتک پاتک میں ان участان پر بیٹھ جاتی ہو سوتک پاتک میں حون کر لیتی ہو سوتک پاتک میں برامنوں کے پیر چھو لیتی ہو سوتک پاتک میں دان دے دیتی ہو تو ایسے گھر میں بھی دریدہ نام کی دیوی پرویش کر جاتی ہے اور اسری کو ہمیشہ کیشن میں جب بھی جائے بھوجن بنانے کے لئے کیونکہ وہاں پہ مہا لکشمی اور انپڑھنا کا واس ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ شد ہو کر کے اسنان ہو کر کے ہی جانا چاہیے صویرے اٹھتے سے اسری کو اسنان کر کے ہی کیشن میں جانا چاہیے کیونکہ وہ رات کو اشد بستر پاس ہوتی ہے اور وہ اشد ہو جاتی ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو بھی آپ کے یہاں سوہ تحد دلدتہ کا واس آ جائے گا اور آپ کنگال ہو جاؤں گے یدی آپ کو بورے سپنے آتے ہو گندے سپنے آتے ہو تو سمجھو آپ کے یہاں دلدتہ آنے کا سنکیت ہو چکا ہے آپ کالے جادو سے پربھاویت ہو چکے ہو آپ کے یہاں کشن کش تنتر منتر جادو ٹونا ہو گیا ہے اور یدی کوئی منوشہ سوریو دیکھے پورو نہیں اٹھتا ہو تو بھی اس کے یہاں دلدتہ کا واس رہتا ہے اور یدی کوئی منوشہ دن میں بستر پر سوتا ہو جس پر پتی پتنی سوئے تھے اسی بستر پر اشد بستر پر جن میں سوتے ہو تو بھی دلدتہ نام کی دیوی گھر کے اندر آ جاتی ہے اور آپ رین میں اوشہ جیو گے آپ کی موٹی کمائی کا حصہ بیاج میں چلا جائے گا اور آپ سکھ نہیں بھوک پاؤں گے یعنی جندگی بھر آپ کو رین میں جینا ہے یدی گھر کے کسی کونے میں کبان کھانا رکھا ہو کبان رکھا ہو تو بھی گھر کے اندر دلدتہ کا واس ہوتا ہو اس کبان کو بھی ہلاتے رہنا چاہیے دیکھتے رہنا چاہیے جو جرود کی چیز نہیں ہے اسے کسی کو دے دے یا بیچ دے جس گھر میں اسری ارسانتشت رہتی ہو یعنی شاریرک بھوک اس کی شانت نہیں ہو پاتی ہو پوروشیس لائق نہیں ہو کیوں اسے شانت کر سکے اس کو ترپت کر سکے تو ایسے گھر کے اندر بھی دلدتہ کا واس رہتا یہ بھی رہا سمائی گیاں ہے اس لئے گھر میں دی بیوہا گھوکہ کے جو بھی اسری آتی ہے اسے شاریرک بھوک یعنی سیکشل بھوک اس کو شانت ہونا اتینتہ وشک ہے یدی وہ ارطرپت رہتی ہے تو بھی لشمی جی کی کمی آپ کے گھر میں رہنے لگتی ہے مانو یا نہ مانو یہ پورنت ستی ہے اور جہاں پر جس گھر میں انپورنا کا اپمان ہوتا ہو یعنی آپ جھوٹا انے فیکتے ہو دھالی میں جھوٹا بیکار کرتے ہو یا جھوٹا انے کسی دوسروں کو کھلاتے ہو اور سویم بھی دوسروں کا جھوٹا بھوجن کرتے ہو تو مان کر کے چلو کہ آپ کے یہاں پہ دھالیتہ کا واس عوش ہوگا آپ دھالیتی عوش ہوگے آپ کنگال ہو جاؤگے آپ کا دربھاگیا آپ کے یہاں پہ آ جائے گا اور یدی آپ سندھیا ویلا کے سمیے پہ برہم مموت کے سمیے پہ یعنی کہ جب دن اور رات کا ملن ہوتا ہو یعنی صبح رہے دن اور رات کا ملن ہوتا ہے رات جاتی ہے دن آتا ہے اور شام کو رات آتی ہے دن جاتا ہے اس کو سندھیا ویلا کہتے ہیں یعنی کہ دو ملن ہوتا ہے دن اور رات کا ملن ہوتا ہے برہم مموت کے سمیے پہ اس سمیے پہ سہواس نہیں کرنا چاہیے سمبھوگ نہیں کرنا چاہیے انیتہ دریدتہ کا آواز ہوگا ہی ہوگا اور جس کمرے میں آپ سو رہے ہو اس کمرے میں بھگوان کا اسطح نہیں ہونا چاہیے اس کمرے میں پوزن بھی نہیں کرنا چاہیے جس کمرے میں پتی پتنی سوتے ہو اس کمرے میں اشور کی مردی نہیں ہونی چاہیے انیتہ آپ کے یہاں دریدتہ اوش آئے گی بیماری اوش آئے گی اور دریدتہ چکر تب اتپن ہو جاتا ہے منوش جب رین میں چڑھ جاتا ہے تو اسے پوری جندگی بھار وہ گریبی میں نکالنا پڑتا ہے جو پیسہ کماتا ہے اسے بیاج میں دینا پڑتا ہے اور مول دھن وہ دے نہیں پاتا ہے تو اسے دریدتہ کا چکر بھی بولا جاتا ہے اور اسی لئے ہمارے سے بولا گیا ہے کہ آٹھ پرکار کی دریدتہ ہوتی ہے اور جو منوش جی شیو جی کا پوزن کرتا ہو اس سے آٹھ پرکار کی دریدتہ کا شمن ہوتا ہے اب آٹھ پرکار کی دریدتہ کونکونسی ہوتی ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے عمر کم ہوتی ہے یہ بھی دریدتہ ہے بیماری آتی ہے یہ بھی دریدتہ ہے کوئی بردی نہیں ہوتی ہے پروسپریٹی نہیں ہوتی ہے یہ بھی دریدتہ ہے پتر اتپن نہیں ہوتے ہیں پتر اتپن نہیں ہوتے ہیں یہ بھی دریدتہ ہے گھر میں دھن دھاننے کی کمی رہتی ہے یہ بھی دریدتہ ہے ہر جگہ آپ کو وجہ نہیں ملتی ہے ہار ملتی ہے یہ بھی آپ کی دریدتہ ہے اور گھر میں اشانتی رہنا بھی دریدتہ ہے اور اپنی سویم کی کرتی نہیں ہونا آپ کے اوپر کوئی داغ لگ جانا آپ کی بدنامی ہونا یہ بھی دریدتہ کا ہی روپ ہے اس پرکار سے یہ آٹھ دریدتہ ہوتی ہے تو یہ آٹھ پرکار کی دریدتہ جو ہے شیو جی کی پوجن کرنے سے لکشمی جی کی پوجن کرنے سے بہرک جی کا پوجن کرنے سے آٹھ پرکار کی دریدتہ سماپت ہو جاتی ہے تو منشی کو اتنے نیم کا پالن کرنا چاہیے یدی نیم کا پالن نہیں کرتے ہو تو نشی طور سے آپ دریدتہ میں رہو گے کنگالی میں وش رہو گے آپ کا بھاگ یا فوڈ جائے گا دور بھاگ یا آپ کے پاس میں آ جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ نے ان میں سے کافی چیزیں آپ کرتے ہوں گے اور جیدی نہیں کرتے ہوں تو کرنا پرارم بگر دیں تاکہ آپ کو لکشوی کی کپڑا پرابت ہونے لگے کیونکہ لکشوی جی جب چلتی ہے تو انپورنا بھی ساتھ میں رہتی ہے اور جب انپورنا ساتھ رہتی تو شانتی نام کی دیوی بھی رہتی ہے اور جب شانتی نام کی دیوی رہتی ہے تو کرتی بھی ساتھ میں رہتی ہے اور جب کرتی رہتی ہے تو شکتی نام کی شکتی دیوی بھی ساتھ رہتی ہے اور جب یہ دھیرے دھیرے جانے لگتی ہے تو آشانتی نام کی دیوی آ جاتی ہے دریدہ نام کی دیوی آ جاتی ہے کلیشہ نام کی دیوی آ جاتی ہے بیماری نام کی دیوی آ جاتی ہے اور گھر کو تہس نہس اور برباد کر دیتی ہے تو تنتر سے بھی بچو اور گھر کے اندر کلے شیمی بچو راوام تبوان پاوان کھر پرساوان پنیا برم کرونام یا ویشم شکل سوریشم موکت سکیشم پاپا حرم بج بج بھوٹیشم پرکٹ مہیشم بھیر ویشم کست حرم کلی مل سم حرم مدن ویہارم پنی پتی حرم شکر کرم کلوشم چم ینتم پریبت سنتم مرکت گنتم شت ترم کدی نندی تہیشم نرطن دیشم سوچکشم جن موند کرم بج 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 بھوٹیشم پرکٹ مہیشم بھیر ویشم کست حرم ماں بگوطی جگت جنی آج دی شکتی بھاوانی الہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھ نیوارینی مائش آسور مردنی چند موند ناشینی چیہواہینی پاپ ناشینی شمم نی شم مردنی مدوگیٹ مانتی رکز بجوی ناشینی دمڑلو جن تھن انتری کلیش ناشینی سرو دوشت ناشینی سرو ستر گھاشینی مہا مایا کامکیا آپ کو سکھی رکھے سوشت رکھے پرسن رکھے سکھ دے شانتی دے سمرد دی دے اوم سروے بھوانتو سکھینا سروے سنتو نیرامیا سروے بھدھانی پششنتو مام کششدک بھاگ بھاوے لوکا سمستا سکھینا بھاوانتو لوکا سمستا سکھینا بھاوانتو لوکا سمستا سکھینا بھاوانتو اوم شانتی شانتی شانتی